اسلام علیکم ویلکم بیک ویورز پیج نمبر ون سکسٹی ایٹ پر ہمارے پاس ٹراپک ہے کنسنٹریشن اینڈ ڈائیلیوشن آف یورین اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ کنسنٹریشن آف یورین ڈسکس کروں گے اور میں اپنی طرف سے پوری کوشش کروں گے کہ آپ کے کونسپس کلیر ہو جائیں دن آپ ڈائیلیوشن کو خود ہی پڑھئیے گا کہ پیج نمبر ون سکسٹی ایٹ پر کچھ باتیں لکھی ہوئی ہیں میں ان کو سمرائز کر دیتی ہوں اچھا یہاں پر جو پہلی ہیڈنگ لکھی ہوئی ہے ون سکسٹی ایٹ پر وہ یہ لکھی ہوئی ہے ریگولیشن آف پلازم آسمولیریٹی پہلی چیز تو پلازم آسمولیریٹی کیا ہے کنسنٹریشن آف سوڈیوم آف کیا ہے اور نورمل پلازم آسمولیریٹی ہوتی ہے دو سو اسی سے لے کے تین سو تک یعنی 280 سے 300 ملی آسمول کی اچھا کنسنٹریٹڈ اور ڈائلیوٹ یورین کب آتا ہے یہ تو آپ کو پتا ہوگا جب پانی کی کمی ہے تو وڈی وارٹر کو سیف کرنے کے لئے کنسنٹریٹڈ یورین بنائے گی اور جب پانی کی زیادتی ہے وڈی میں تب جتنا مرضی وڈی چاہے یورین بنائے اسے فرق نہیں پڑتا تو وہ ڈائلیوٹڈ یورین بنائے گی تو اب ہم اس کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ پہلے کنسنٹریٹڈ یورین ہوتا کیا ہے کنسنٹریٹڈ یورین کا مطلب ہے ہائپر آسمورٹک یورین یعنی ایسا یورین جس میں وارٹر کی کنسسٹنسی بہت کم ہو اور سولیوٹس اور الیکٹرولائٹس زیادہ ہوں کاؤز کیا ہوتا ہے ہمارے پاس کنسنٹریٹڈ یورین پاس ہونے کا ویری فرسٹ کاؤز وارٹر ڈیپریویشن پانی کی کمی ہے جیسے ہم روزہ رکھتے ہیں یا کوئی بھی وجہ جس میں ہم پانی نہیں پی رہے تو کیا ہوتا ہے پانی کی کمی کی وجہ سے یورین بہت زیادہ کنسنٹریٹڈ فارم میں ریلیز ہوتا ہے سیم ہیپنڈ ان دہ سمرز جب گرمیاں ہوتی ہیں بہت زیادہ ہیٹ ویفز چل رہی ہوتی ہیں تب بہت کنسنٹریٹڈ یورین پاس آؤٹ ہوتا ہے وارٹر ڈیپریویشن کی وجہ سے دوسری چیز کنسنٹریٹڈ یورین کب پاس ہوگا جب باڈی میں ہائپوولیمیا ہوگا باڈی کا والیم لوس ہوگا باڈی کا والیم کنگن کنڈیشن میں لوس ہو سکتا ہے ہیمریج میں لوس ہوتا ہے ڈی ہائیڈریشن میں لوس ہوتا ہے جیسے کہ ڈائریا اور وامٹنگ تو والیم لوس بھی وارٹر ڈیپریویشن کرائے گا اور کنسنٹریٹڈ یورین ریلیز ہوگا اگر آپ لوگ پیٹ سے ہیں تو آپ نے یقینا دیکھا ہوگا کہ ڈی ہائیڈریٹڈ بچے کی ہم اسٹرک آئیو چارٹنگ کر رہے ہوتے ہیں یا پھر ہم والیم آف یورین کا پوچھ کے مدر سے ہسٹری لیتے ہیں تو کیونکہ کنسنٹریٹڈ یورین سے پتا چلتا ہے کہ ڈی ہائیڈریشن سٹیٹس کیا ہے تھرڈ چیز ہے سنڈروم آف ان اپروپریٹ ایڈیچ یہ تینوں چیزیں جو ہیں ہمارے پاس کنسنٹریٹڈ یورین بنانے میں ہیلپ کرتی ہیں تو یہاں پہ میں نے پیج نمبر 169 کی ڈائیگرام شیئر کی ہے اس پہ میں نے ایک چھوٹا سا پیزا بنایا ہے یہ رینل پیرامیڈ ہے جس کا آؤٹر پوشن کارٹیکس ہے اور انر پوشن میڈیولا ہے کارٹیکس کے اندر کی آسمولیریٹی ہے 300 میلی آسمول جبکہ میڈیولا جو ہوتا ہے وہ زیادہ کنسنٹریٹڈ ہوتا ہے اس کی آسمولیریٹی ہوتی ہے 1200 میلی آسمول تک ٹھیک ہے اب اس ڈیفرنس کو مینٹین رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے اور اس ڈیفرنس کو مینٹین رکھنے کے لیے ہماری باڈی کنسنٹریٹڈ یورین پاس آؤٹ کرتی ہے اور اس ڈیفرنس کو مینٹین رکھنے کے لیے ہماری باڈی میں کچھ سسٹمز ہوتے ہیں جو مل کے کام کرتے ہیں اس میں سب سے پہلا آپ کا 169 پہ آپ دیکھیں نیچے لکھاوا ہے A کاؤنٹر کرنٹ ملٹی پلائر لپ آف ہینلی میں آپ کے سوڈیم ری ایبزورپشن ہوتی ہے اور اس کے علاوہ سوڈیم کلورائیڈ ری ایبزورپشن اور ایڈی ایچ کی پریزنس میں بہت زیادہ وارٹ کی ری ایبزورپشن ہو جاتی ہے تو یہ دونوں چیزیں مل کر بہت زیادہ امانٹ میں وارٹ کو ری ایبزورپ کراتی ہیں پہلی چیز جب سوڈیم کلورائیڈ ری ایبزورپ ہوا اس نے بہت زیادہ پانی کو کھینچا ری ایبزورپ کرائیا دوسری چیز ایڈی ایچ آیا اس نے بھی ری ایبزورپ کروایا دو چیزوں نے مل کر بہت زیادہ وارٹ کو ری ایبزورپ کروایا اس کا مطلب کاؤنٹر کرنٹ ملٹی پلیکیشن ہو گئی ہے ان دا لپ آف ہینلی دن ہمارے پاس یوریل سائیکلنگ ہوتی ہے انہر میڈلری کلیکٹنگ ڈکس کے اندر جو ہمارے پاس وارٹ کو سیف کرنے میں ہیلپ کرتی ہے تھرڈ نمبر پہ ہمارا کاؤنٹر کرنٹ ایکسچینج جو کہ وازا ریکٹا کے اراؤنڈ ہوتا ہے وہ بھی مینٹین کرتا ہے کیپلری گریڈینٹس کو اور بلڈ فلو کو مینٹین کرتا ہے تو یہ تین چیزیں آپ کی فنگر ٹپس پہ ہونی چاہیے کہ یہ تینوں فیکٹرز جو ہیں ہمارے کیڈنی کی آسمولیریٹی کو مینٹین رکھتے ہیں اب یہ جو ڈائیگرام یہ فلو چارٹ دیا ہوا ہے اس میں کیا لکھا ہوا ہے اس کے بارے میں پڑھتے ہیں تو واتر ڈائپریویشن میں کیا ہوتا ہے فوکس آن ڈے ٹیبل اور فگر 5.16 واتر ڈائپریویشن میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کا پلازما آسمولیریٹی بڑھ گئی ہے یعنی پانی نکل گیا صرف سولیوٹی سولیوٹ رہ چکا ہے باڈی میں تو آسمولیریٹی انکریز ہو گئی ہے جب آسمولیریٹی انکریز ہو جاتی ہے تو آسمو ریسپٹرز جو ہیں اس چملیٹ کرتے ہیں آسمو ریسپٹر کو انٹیریئر ہائپو تھیلمس میں انٹیریئر ہائپو تھیلمس پھر ایکٹ کرتا ہے پوسٹیریئر پچوٹری کے اوپر اور ریلیس کرتا ہے ایڈی اچھ یعنی انٹائی ڈائی یوریٹک ہارمون اور اس ہارمون کا کام کیا ہوتا ہے یہ لیڈ ڈسٹل کنویلیٹل ٹیبیولز پر اور کلیکٹنگ ڈکس پر جا کر ایکٹ کرتا ہے اور بہت زیادہ اماؤنٹ میں وارٹر کو ری ایبزوب کروا دیتا ہے تو ایڈی اچھ کی مدد سے وارٹر ری ایبزوب ہو جاتا ہے یورین کی آسمولیریٹی انکریز ہو جاتی ہے یعنی کہ کنسنٹریٹیڈ یورین فارم ہوتا ہے ویڈ ویری لو والیم ٹھیک ہے سمجھ میں آ گیا آپ کو بہت ایزی میکنیزم ہے میٹرک کلاس سے پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں ہوپفلی آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا اب پیج نمبر ون سکسٹی نائن اور ون سکس سیونٹی کے اوپر جو ڈیبیٹ لکھی ہوئی ہے اسے ہم اس ڈائیگرام کی مدد سے کلیئر کریں گے تو یہاں پر میں نے ایک نیفرون کی ڈیمونسٹریشن دی ہے ہوپفلی آپ کو سمجھ میں آ جائے اور کلیئر ہو تو نیفرون سٹارٹ کہاں سے ہوتا ہے گلومیریولیس سے ہوتا ہے گلومیریولیس کے اندر آپ کے ایفرنٹ آرٹریول سے بلڈ آتا ہے بلڈ کے ساتھ پلازما آتا ہے اور پلازما کی آسمولیریٹی ہے 300 ملی آسمول ٹھیک ہے یہ آپ کا بلڈ فلٹرڈ ہو کے گلومیریولیس سے چلا گیا اور جتنا بھی فلٹریٹ ہے وہ سارا کا سارا پی سی ٹی میں چلا گیا یہاں پہ کیونکہ آئیسو آسموٹک فلٹریشن اور آئیسو آسموٹک ری ایبزورپشن ہوتی ہے تو جتنی بلڈ کی آسمولیریٹی یعنی کہ 300 ملی آسمول جو کہ بلڈ کی آسمولیریٹی تھی وہی سیم آسمولیریٹی آپ کے پی سی ٹی کے اندر ہے ٹھیک ہو گیا اب یہاں پہ میں نے جو لیف سائٹ پہ لکھا ہوا ہے پی سی ٹی کا پوائنٹ آپ اس کے اوپر فوکس کریں کہ پی سی ٹی میں آئیسو آسموٹک ری ایبزورپشن ہوتی ہے آئیسو آسموٹک ری ایبزورپشن کا مطلب یہ ہے کہ سوڈیم ری ایبزورپ ہوتا ہے اور سوڈیم کی خاص بات یہ ہے کہ وہ اپنے ساتھ وارٹر کو بھی ری ایبزورپ کرواتا ہے تو اس طرح کی ری ایبزورپشن جس میں الیکٹرولائٹ فالو کرے وارٹر کو تو اسے ہم کہتے ہیں آئیسو آسموٹک ری ایبزورپشن تو پی سی ٹی کے اندر آئیسو آسموٹک ری ایبزورپشن ہو جاتی ہے اس کا مطلب آسمولیریٹی کے اوپر کوئی چینج نہیں آیا تو آپ کا ٹیبیولر فلویڈ بائی پلازما کنسنٹریشن ریشو پی سی ٹی کے اندر 300 میلی آسمول آسمولیریٹی تھی اب وہ نیچے آیا ڈیسینڈنگ لیمب آف لوپ آف ہینڈلے میں جہاں پہ کانسٹینٹلی وارٹر کی ری ایبزورپشن ہو رہی ہے وارٹر کی ری ایبزورپشن ہونے کی وجہ سے کیا ہے کہ آپ کا ٹیبیولر فلویڈ ہائپر آسمولر ہو چکا ہے صحیح ہائپر آسمولر ٹیبیولر فلویڈ ہونے کی وجہ سے اس کی آسمولیریٹی 1200 تک پہن جاتی ہے آہستہ آہستہ گریجولی انکریز ہونے کے بعد پھر یہ آرنج پوائنٹ جو میں نے آپ کو دکھایا ہے یہ تھک اسینڈنگ لیمب کا ہے تھک اسینڈنگ لیمب کی خاص بات یہ ہے کہ یہ ایم پر می ایبل ٹو وارٹر ہوتی ہے یعنی کہ یہاں پر وارٹر کی ری ایبزورپشن یا وارٹر کی سیکریشن نہیں ہوتی بلکہ اس کے اندر جو پانی ہے جو وارٹر ہے وہ ایزٹیز رہتا ہے اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر بہت سارے ٹرانسپورٹرز ہوتے ہیں لیومینل میمبرین پر جو کہ سوڈیم پوٹیشیم ٹو کلورائیڈ ٹرانسپورٹرز کہلاتے ہیں اور یہ سوڈیم کی ری ایبزورپشن کرتے ہیں پوٹیشیم کی سیکریشن کرتے ہیں ان ٹرانسپورٹر کی وجہ سے آپ کا سوڈیم بھی سیل سے باہر نکل آیا آپ کا پوٹیشیم بھی آپ کے ٹیبیولر فلویڈ سے باہر نکل آیا سوڈیم ایکسکریٹ ہو گیا پوٹیشیم سیکریٹ ہو گیا بچا کیا وارٹر تو آپ کا تھک ایسینڈنگ لیم وارٹر کے لیے تو آلڈری پرمیے بل ہے اس لیے ہم اس سیگمنٹ کو کیونکہ اس میں صرف وارٹر رہ جاتا ہے اسے ہم ڈائیلیوٹنگ سیگمنٹ کہتے ہیں اور ڈائیلیوٹنگ سیگمنٹ شروع ہو جاتا ہے آپ کے تھک ایسینڈنگ لیم سے سٹارٹ ہو کر ارلی ڈسٹل کنویلیٹڈ ٹیبیول تک اس ڈائیگرام میں اورنج پارٹ آپ کا ڈائیلیوٹنگ سیگمنٹ ہے جس میں دو چیزیں آ جاتی ہیں آپ کا تھک ایسینڈنگ لیم آف لوپ آف ہینلے اور ارلی ڈسٹل کنویلیٹڈ ٹیبیول اور کیونکہ تھک ایسینڈنگ لیم آف لوپ آف ہینلے میں کوئی ری ایبزورپشن نہیں ہوئی تھی تو یہاں پر ٹیبیولر فلویڈ بائی آسمولیریٹی ریشو لیس دن ون ہوتی ہے ارلی ڈسٹل کنویلیٹڈ ٹیبیول جو کہ میں نے اوپر پوائنٹ نمبر فور میں بتایا ہوا ہے یہ بھی ایمپرمییبل ٹو وارٹر ہوتا ہے اس لیے ہم اس کو کہتے ہیں کارٹیکل ڈائیلیوٹنگ سیگمنٹ دن ہمارے پاس آ جاتا ہے لیڈ ڈسٹل کنویلیٹڈ ٹیبیول لیڈ ڈسٹل کنویلیٹڈ ٹیبیول کی خاص بات یہ ہے کہ یہ پرمییبل ٹو وارٹر ہے یعنی یہاں سے وارٹر ری ایبزورپ ہو سکتا ہے دوسری خاص بات یہ ہے کہ اس پارٹ پر آپ کا وارٹر کنزرویٹنگ ہارمون جس کا نام ہے انٹی ڈائیوریٹک ہارمون وہ ایکٹ کرتا ہے تو لیڈ ڈسٹل کنویلیٹڈ ٹیبیول اور لیڈ ڈسٹل کنویلیٹڈ ٹیبیول اور کلیکٹنگ ڈک کے اوپر ایڈی ایچ ایکٹ کرتا ہے اور بہت زیادہ وارٹر ری ایبزورپشن ہوتی ہے کنٹینیوزلی وارٹر ری ایبزورپشن ہو گئی تو کیا ہوگا کہ انسائیڈ ڈر ٹیبیول اسمولیریٹی گریجولی انکریز ہو جائے گی تو اس ڈائیگرام کے بعد ہم اس کنکلوجن پر پہنچتے ہیں کہ آپ کا جو حصہ نیفرون کا کارٹیکس میں رہتا ہے وہاں پر اسمولیریٹی لو ہوتی ہے یعنی کہ وہ آئیسو آسموٹک ہو سکتا ہے اس کی اسمولیریٹی 300 ملی آسمول تک ہے لیکن نیفرون کا وہ پارٹ جو ہمارے پاس میڈولیری انٹسٹیشم میں ہوتا ہے اس کی اسمولیریٹی زیادہ ہوتی ہے اراؤنڈ 1200 تک انکریز ہو جاتی ہے اور یہی ساری باتیں پیج نمبر 169 اور 170 کے اوپر لکھی ہوئی ہے اسی کا وائس ورسا آپ پیج نمبر 171 پر پڑھیں گے ہوت کہ آپ کو یہ ویڈیو کلیئر ہو اور میں نے بہت کوشش کی ہے کہ آپ کو آرام سے صحیح سے سمجھاؤں میں اگر کہیں پہ کوئی مسٹیک ہوئی ہے تو کائنلی ریفر کرتی ہوں میں آپ کو کہ یہی سیم لیکچر کنسنٹریشن آف یورین ڈاکٹر نجیب کا لیکچر ہے جو کہ دو گھنٹے کا ہے اگر آپ سن سکتے ہیں آپ کے پاس ٹائم ہے تو آپ ضرور سنیں اس سے آپ کے کونسپٹ بہت اچھے ہو جائیں گے اور کوئی مسٹیک ہوئی ہے مری تو کائنلی آپ کمنٹ سیکشن میں اس کو منشن کر دیا کریں تاکہ دیکھنے والوں کو پتہ چل جائے کہ وہ اس پوائنٹ کو کنفرم کرنے گئی اور سے تھینکیو سو مچ فور ووچنگ دے ویڈیو آپ نے میری ویڈیو کو شیئر لازمی کرنا ہے دوسروں تک تھینکیو موسیقی